اس جگہ کا نام ہے پتے پور سواد یہ ایک تنگ گاٹھی میں بسورت مقام شنگریلا ہوتل اینڈ ریسٹورنٹ بتا نہیں شنگریلا ہے کیا یہاں پر تو جرنے بھی ہیں ندیا ہے ساف پانی ہے میرے خیال میں انڈا پانی ہے آپ اس وقت کا ایک مظہرہ کریں باہر سے انگر تو میں بھی نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا راستہ الگ ہے یہ سامنے کوئی آفیس ہے ریسٹورنٹ ہے اور یہ ہے کالام روڈ بہت تھی پشنما مقام یہ ہے مسجد ربانی لکھا ہے پل کے ساتھ وضو کے لئے ندی پر تشریف لے جائیں بہت دست مولی صاحب اچھا فرمایا تو ندی کے اس طرف نظارہ کریں گے بہت دست مولی صاحب سائے تعمیراتی کام کے لئے میں اس کو بھون کروں بہت دست سامنے ایک چھوٹرہ بنا ہوا ہے وہاں لکھا ہے ٹراؤٹ لارج ہوتل اینڈرہ سٹرینڈز ہیں زندہ ٹراؤٹ فی کیلو بارہ سا روپے جس نے بھی ٹراؤٹ فش نہیں کھائی ہوا کہ یہاں سے خریدے اور مزے مزے سے پکا کے کھائے تو آگے چلتے ہیں توڑا یہاں چھوٹا سا بازار بھی ہے خوبصورت دکانیں بلکل ترتیب سے آگے درخت بھی لگائے انہوں نے یہ ہے مسجد شریف کا آپ دیکھ لیں یہ مزے کے لئے دریا کا راستہ دکایا ہوا ہے اچھا الف لامنیم پی ٹی آئی والے یہاں پہ ریسٹورنٹ بھی ہے یہاں تو چھائی پینے چاہیے یہاں سارے دستکاری کی دکانیں ہیں یہ دیکھ لیں آپ سارے میز کرسیاں کھلونے وغیرہ بنائیں چلو چلتے ہیں ان چیزوں کے بلکل قریب واہ واہ یہ گریلو میٹ انڈسٹری کی ہے شاید قیمت میں بھی کم ہو کیونکہ یہاں لکڑیاں زیادہ ہیں اچھی لکڑیاں ہیں لڑیاں بھی بنائی ہیں چھوٹے 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 چھار بائی بچوں کے کھلونے یہ جی خچر ایک چھوٹا سا نالا بھی پہ رہا ہے یہ جو سبزہ اس پہ لگا ہے ہم اسے ترہ کے دیکھیں بلکل آنے کے قابل ہے دیکھیں یہ بلکل خوشنواں گریلی استعمال کی چیزیں سارے لکڑی کے دستیاب ہیں چمچ دیگری وغیر آپ یہاں سے خرید سکتے ہیں یہ ہے جی پاروں سے لکڑیاں توڑ کے لائے ہیں تازہ تازہ گاڑی موڑ رہی ہے ٹریفک جیم موٹر گاڑیوں کا اس روڑ پہ ہر وقت رش لگا رہتا ہے ابھی تک موسم سر نہیں ہوا چھائی چھائی والی دکان چھائی چھائی چشمہ پیپے بہت ہی بہت ہی سارے یہ ہرچ ہے چشمہ بہت خوبصورت بنایا ہے یہاں پر بیٹھیں گے اور ایک کپ چاہے پیائیں گے بھائی صاحب آج میرے لئے سپیشل چاہے بنائیں گا ماشاءاللہ بھائی صاحب آج یک ہے ہی دھاؤں ڈیوی کیوں آپ کو دھاؤں ہیں